جب تک سیاست ٹھیک نہیں ہوگی میشہ ٹھیک نہیں ہو سکتی تحریک انصاف کی رہنماؤں کی نیوز کانفرنس عرصد عمر نے کہا ملک میں تاریخ ساز تحریک چل رہی ہے پاکستان میں کوئی سیاسی لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے فواہ چودری بولے ملک کے موجودہ حالات کا باہل ہر الیکشن ہی ہے سرگودہ سے تعلق رکھنے والے پیر امین الحسنات پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے میر کراچی کس پارٹی کا جوڑ تھوڑ جاری جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کی اہم بیٹھک فارم گیارہ کا جائزہ لینے کے لیے چار اکنی مشترکہ کمیٹی بنانے کا فیصلہ علی زیدی نے کہا ایک دوسرے کے منڈٹ کا تحفظ کرنا ہر جمہوری جماعت کا حق ہے حافظ نائم بولے جس جماعت کا جتنا منڈٹ ہے اسے تسلیم کیا جائے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کراچی میں مشترکہ میر لانے پر اتفاق سبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں ایسا میر لائیں گے جو میرٹ پر ہوگا نون لیگ نے تاہ ان کا یقین دلایا ہے رہنما نون لیگ شاہ محمد شاہ نے کہا کہ کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے مل کر چلیں گے امید ہے دیگر جمہوری طاقتیں بھی ہمارا ساتھ دیں گی گورنر سندھ نے بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی کا الزام مسترد کر دیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کامران ٹیسوری بولے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی ہوئی بلدیاتی انتخابات میں ترن آؤٹ کم رہا میرا سیاست میں کام نہیں میں سیاسی جماعتوں کے درمیان برش کا کردار ادا کر سکتا ہوں محمد آزم خان کی بطارے نگران وزیر علیہ خیبر پختونخواہ تائیناتی کا اعلامیہ جاری گورنر خیبر پختونخواہ نگران وزیر علیہ آزم خان سے آج حلف لیں کے محمود خان اور اکرم دلانی نے گزش تروز متفقہ طور پر آزم خان کا نام دیا تھا نگران وزیر علیہ آزم خان خیبر پختونخواہ کے چیف سیکرٹری رہ چکے پنجاب کا نگران وزیر علیہ کون الیکشن کمیشن نے مجوزہ شخصیات کے پروفائل کی تیاری شروع کر دی ذرائع کے مطابق سیکرٹری الیکشن کمیشن چاروں پروفائل کل شام ساڑھے چھ بچے اجلاس میں پیش کریں گے الیکشن کمیشن پنجاب کے نگران وزیر علیہ کا اعلان کل کرے گا نون لیک پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسیملیوں کے انتخاب کے لیے متحرک نواز شریف نے پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے پارلیمانی بورڈ تشکیل دے دیا شہباز شریف، مریم نواز، احسن اقبال، خواجہ آصف، رانہ سناولہ، خواجہ ساد رفیق اور آیا صادق بورڈ میں شامل خیبر پختونخواہ سے امیر مقام اور مرتضی جاوید عباسی کو پارلیمانی بورڈ میں شامل کیا گیا اور آسٹریلوی ویمنٹین نے تیسرے ونڈے میں پاکستان کو 101 رن سے ہرا دیا سیریز میں پاکستان کے خلاف کینگروز کا کلین سوئی آسٹریلوی اوپنر، بیت مونے، ماچ اور سیریز کی بہترین کھلاڑی کرار پائے